اچھا فارمولا ریسپی جو نہ وہ بنائیں اور اس کے بعد مارکیٹ میں ہوں پہلے ریسرچ کریں پہلے ریسپی ایڈیسٹ کریں اس کے بعد پیکنگ کا زورت ہے یہاں پہ الٹی گنگا بیٹھتی ہے کہ فارمولا بعد میں سیٹ کریں گے جی پہلے مشینری بنا لیں پہلے ہم اپنے پیکنی مٹیریوز بنا لیں ہم پہلے اپنا ٹریڈ مارک لے لیں ہم مارکیٹ کے اندر جناب جب بلکل پیاری پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے دوستوں کو فیملی کو اور رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں پیری اب ہم کام شروع کرنے لگے تو ساری جلدی کے اندر جو پروسس ہوتا ہے وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں جلدی نہیں کر دی پہلے آپ اپنی ریسپی سیٹ کریں آپ کو پتا ہو کہ میرا فارمولا یا میری ریسپی جو ہے یہ اتنے روپے کلو کی ہے اب پلیننگ کریں فیوچر کی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں میں اتنے روپے کلو والا چلانا ہے آپ دکاندالوں سے ملیں ڈسٹی گوٹروں سے ملیں ہونسیلر سے ملیں اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے جو پہلے کرنے والی چیزیں ہیں وہ بعد میں کرتے ہیں جو بعد میں کرنے والی وہ پہلے کرتے ہیں اور دھرام سے زمین پر آٹھ دس لگ رکھ گیا جو ہوتا ہے پاس وہ ضائع انویسٹمنٹ ختم ہے یہ صرف اس بزنس کی بات نہیں کر رہا وہ کسی بھی بزنس کی بات کریں چاہے لینے مکتی کر جائے گی اچھا کسی بھی بزنس کا پہلا رول یہ ہی ہے کہ پہلے آپ اپنی آر این ڈی میں کمل کریں ریسارچ انڈ ڈیویلپمنٹ پر کام کریں اس کے بعد اپنی مشینری اور پیکیجنگ میٹیریلز بجرہ گے اس پر توجہ دیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کون کریں گے تو کون پر بھی یہ ساری چیزیں میں آپ کی دس پندرہ دن کے اندر رینج کرتے ہیں اصل ایشو ہے آپ کی ریسی پرمی پھر کوشش کرتے ہیں کسی کو کوپی کر لیں ہم ہمارا جو پروڈیکٹ ایکسل کی طرح ہو جائے ہمارا پروڈیکٹ ایریل کی طرح ہو جائے کیوں ہو جائے کیا آپ ملٹائی نیشنل ہیں کیا آپ کے پاس اربو روپیہ بجٹ صرف اس باق پہ ہے کہ آپ اپنی بیسارچ کر سکتے ہیں اچھا پھر اگر سوچ نہیں ہے تو ایریل اور ایکسل سے آگے کی چیز کیوں نہیں سوچتے گے ہماری پروڈیکٹ ان سے اکسی ہو جائے ہم صرف انہی کو کمپیریٹیو لے کے چلیں گے ساری زندگی ایریل اور ایکسل یا پھر نیچے آجائیں تو بونس دفعہ مارو یار جو نہیں مارو ہم نے کام کرنا ہے اپنا اپنے نام سے اپنا برینڈ بنانا ہے ہم نے اپنی پہچان بنانا ہے ہم کسی کا بزنس چھنج نہیں سکتے ہم اگر ایک اربو روپیہ کی مارکیٹ ہے ہم اپنا شیئر اٹھا سکتے ہیں مارکیٹ سے جتنی ہماری کپیسٹی ہے کہتے ہیں نا حصہ بغدر ہے جسہ جتنا آپ کا جسہ ہے آپ کے مارکیٹ ویلی ہو ہے جیتنا پیسہ اس حزاب سے آپ اپنا مارکیٹ سے شیئر لے سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اسی مارکیٹ چھین لے لکھنے اور وہ بھی ملٹائی نہیں ہے تھندے دل سے تھندے دماغ سے کم از کم بھی ٹائم دیں تو دو مہینے کا ٹائم دیں اس سارے پروسس سے بندی بے شک دے دیں بنتی رہے ٹریڈ مارکت لائی کر دیں ہوتا رہے پیٹن مٹینیل سلنڈرز بندے دیں ہوتے رہے بندے رہے لیکن یہ جو درمیان میں ایک مہینہ اپنی ریسائرز تو کریں اپنے سٹڈی تو کمپلینڈ کریں کہ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں اس وقت تو نہ سوچیں کہ یہ چیزیں تو پہلے سوچنے کی ہیں اس پر کام کریں مارکیٹ کی سٹیٹیجی پہلے بنا لیں کام شروع کرنے سے ہم نے نکت دینا یا ادھار دینا ہے ایک چیز بڑا کام منسی میں نے ہر بندے سے سنی ہماری تو مارکیٹ ادھار کی ہے ہمارا تو علاقہ ادھارت ہے یا سارا علاقہ ادھار پہ چلا جائے ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی ہوئی نہیں سکتا کوئی تو مارکیٹ بچی ہوگی جو کیش پہ چلتی ہوگی اور وہ ساری آپ نہیں لے سکتے اس کا کوئی تو پانچ دس پرسنٹ نہ مل سکتا ہے آسانی کی طرف نہ جائیں کہ ہم اس کو سو روپے کلوں میں بیچیں گے اور میٹیریل دے آئیں گے اور اس کے بعد پیسے لے لیں اپنی مارکیٹ کی اپنی پروڈٹ کی اچھی مارکیٹنگ کر لیں لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دیں کہ ہم نے ادھار نہیں دے لیں ایک مہینہ نہیں بکھے گی دو مہینہ نہیں بکھے گی چار مہینہ نہیں بکھے گی کوکا کولا نے پہلے سال پچیس بوت نے سہر کی تھی پورے سال میں پچیس بوت نے بکھی تھی آج کوکا کولا کی اجنسی لینے کے لئے لوگ کروڑوں میں لے کے پھر رہے ہیں لیکن نہیں مل سکتی کہ نہیں دیتے ان کی پولیسی کوکا کولا تو ادھار نہیں بکھتی ہے مکل بکھتی ہے کیا انہوں نے اپنی پروڈٹ کی کوالیٹی کو نہ صرف مینٹین کیا بلکہ امپروو کیا بڑھاتے رہے ہیں اور مارکیٹ پالیسی بنا لیں سٹیٹیجی بنا لیں کہ ہم نے ادھار نہیں دینا مارکیٹ ہی اصل گاہ میں بیچنا ہی اصل گاہ میں بنانا کوئی ایشون نہیں ہے اب میرے پاس آئے میں آپ کو آدھے گھنٹے میں چیز بنانا سکھا دوں گا شیمپو کہیں ڈش واش کہیں ہینڈ واش کہیں واشنگ پورٹر کہیں سابن کہیں نیل کہیں کیا ہے چیز جو امنی بنا سکتے ساری چیزیں بنا سکتے آپ فرٹیلیزر کہیں کہ میں نے زینک بنانی ہے میں نے این بی کے بنانا ہے میں نے پوٹاش بنانی ہے میں نے نائٹروجن بنانی ہے ہر چیز بنا لیں گے آپ کہنا پیسٹی سائیڈ میں نے لیمڈا سا ہیلو ترین بنانی ہے وہ بھی بنا لیں گے ہم ایم ایکٹن بنانے گے ایب ایم ایکٹن بنانے گے سائپر میں ترین بنانے گے کوئی ایشو نہیں ہے بنانا کوئی ایشو نہیں ہے کسی چیز کو بیچنا ایشو ہے یہ محنت مانگتی ہے اور محنت سے ہم قطراتے ہیں چیز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے اور جب تک بیچنے کی پالیسی نہیں ہوگی تب تک یہ مارکیٹ پھیل ہے میں نے کہیں سے سنا ہے اس بات کو کوٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو پالش ہے بڑی مشہور ہے چیری بلاسن یہ بکتی نہیں تھی دکانوں پہ دے دی بندے نے تو یہ بکتی نہیں تھی ری سیل نہیں تھی یہاں پہ ایک بڑا کوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں چیز بیچ دینا کوئی ایشو نہیں ہے یہ کافی ہے نا آپ جا کے دکاندار کو دے دیں گے ایک مرتبہ وہ لے لے گا آپ سے رکھ لے گا کوئی بھی پروڈیکٹ ہے مزہ تب ہے جب اس کی دوبارہ آڈر آ جائے اس کو کہتے ہیں ری سیل ہونا اگر ری سیل نہیں ہے تو آپ کی انویسٹمنٹز آئے ہیں اس بندے نے کیا کیا جس بندے کی چیری بلاسن تھی اس نے اپنے بندے ہائر کر لیے کہ دکانوں سے جا کے میری پروڈیکٹ مانگو اور خریدو تو جس دکاندار کے پاس وہ چیز ہوتی تھی اس سے خرید لیتے تھے اس کے پاس نہیں ہوتے تھے اس سے کہتے تھے یار آپ نے چیری بلاسن نہیں رکھی ہوئی تو پھر آپ نے رکھا کیا ہوا ہے دکانداروں کے دماغ میں یہ چیز بٹھا دی کہ چیری بلاسن بہت اچھی چیز ہے یہ بکتی ہے اس کی ری سیل ہے اس کے بعد اس نے کوئی پولیسی دی بے شمار بے تہاشہ پرچیزنگ کر لی دکانداروں نے گاہک تو وہی تھے جو اس نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے دوبارہ وہ گاہک گئے ہی نہیں لینے کے لیے جب گئے نہیں تو وہ سٹاک پڑا ہوئے دکانداروں نے مجبوراً اس کو بیچا جب اس کو مجبوراً بیچا تو چیز اچھی تھی لوگوں نے دوبارہ مانگ لی جب دوبارہ مانگی تو اس کی ری پیٹ بن گیا چیری بلاسن کا نام ہے مارکیٹنگ کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں وہ ٹولز اپلائی کرنے پڑتے ہیں کسٹمر جو ہے نا یہ بلیک باکس ہے خالی ڈپا اس پہ آپ نے ایک نشان لگانا ہے بلیک باکس کو ہٹ کرنا ہے آپ نے کسٹمر کرنا وہ دو تین چیزیں ہی دے سکتی ہیں نمبر ون اس کی کوالیٹی نمبر ٹو اس کی قیمت نمبر تین اس کی پیکنگ نمبر چار اس کی خوشبو اس کی لک کہ وہ دکھتا کیسے اور وہ کوئی نہ کوئی سولوشن دے رہا ہو اس کے پرابلم کا مارکیٹنگ جو بہت سمپل بند ہے آپ پریشان ہیں میں آپ کی پریشانی حل کر دوں گا تو جس طریقے سے میں نے وہ پریشانی حل کی ہے وہ طریقہ بسکلی بکے گا نہ میری باتیں بکیں گی نہ میں بکوں گا نہ میرا کام بکیں گے وہ جو طریقہ ہے وہ بکے گا اس طریقے کو ڈیویلپ کرنا ہے آپ نے اچھا کرنا ہے لوگوں کے پرابلمز جو ہیں وہ سولو کر دو آپ کی پرابلمز خود بکنا شروع ہو جائے گی اور ایک دکاندار کے پرابلمز کیا ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوالیٹی اچھی آگی اور ایک مرتبہ غلط آگی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کونسی پرابلمز بیچوں ایک ہی نام سے دو چیزیں مارکیٹ میں پلوٹ کر رہی ہیں اپنا نام بنائیں اس نام کے ساتھ اپنی کوالیٹی کو اٹیٹس کریں دکاندار کے پرابلمز کا سلوشن دیں جو کسٹمر ہے اس کو کیا چاہیے سب سے پہلے اس نے جو چیز دیکھنی ہے لینے کے لیے جانا ہے اس نے قیمت دیکھنی ہے پھر اس نے پیکنگ دیکھنی ہے پیکٹ کو جب کھولنا ہے تو اس میں خوشبو دیکھنی ہے خوشبو کے بعد جو چیز نظر آنی ہے اس کے اندر اس کی لک دیکھنی ہے پھر جاگ دیکھنی ہے پھر صفائی دیکھنی ہے یہ چھے چیزیں ہیں یہ چھے چیزیں سیٹ کر لیں آپ کی پروڈک کامیابی کامیابی ایک مہینہ نہیں بکے گی دو مہینہ نہیں بکے گی ایک سال نہیں بکے گی کبھی تو بکے گی لیکن جب بکے گی سالٹ بکے گی یہی مارکیٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پروسس پر یہ پروسس ہے گیا لیکن رہے گی